مچھلیوں کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے محمد حاشم بلوچ کی ریپورٹ بلوچستان کے دشوار گزار راستوں خوبصورت پاڑی علاقوں کے درمیان جنمکسی کے علاقے پیر چھتل چانورانی کے مقام پر قدرتی چشمہ ہے جہاں رنگ برنگی مچھلیوں کا جن سارا دن یہاں آنے والے مرکز رہتے ہیں خجور کے باغات اس قدرتی چشمے کی خوبصورتی کو چار چار نگا دیتے ہیں یہاں آنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ قدرت کے حسین نظاروں سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حسین نظاریں ہیں اس میں ہم لوگ بھی آئے ہیں اس میں لطف اندوز ہو رہے ہیں پیر چھتل شاہ نورانی کی پانچ سو سالہ پرانی تاریخ ہے اس درگا اور قدرتی چشمے کے نظارے کے لیے ملک کے چاروں صبح سے لوگ یہاں آتے ہیں یہ چشمہ صدیوں سے یہاں بہرہ آئے اور اس میں کمی نہیں آتی ہے یہ یہاں کے غریب عوام کے لیے ایک قدرتی تفریقہ ہے یہاں اب تک بجلی فرام نہیں کی گئی جس کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاہوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے قدرت کے ان حسین مناظر کو حکومت محفوظ بنانے کے لیے امریک نوات کریں تو یہ مقامات بھی بیلوں کا مستحادت کا مرکز بن سکتے ہیں کمینا میں ناسیم علی کے ساتھ محمد آچم بلوٹ جیو نیوز جھل مکسی پیر چھتن شانورانی مچھلیوں کے ساتھ تو کھیل دلچسپ ہو سکتا ہے لیکن بیلوں سے مزاگ کرنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑھ سکتا ہے